السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاء اور تعبیر کی مشق اس وقت کی جائے گی آپ کا استقبال کرتے ہیں ہم آج انشاء اللہ تعالی کانا اور اس کے اخوات افعال ناقصہ کا جملے پر کیا اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم مشک کریں گے انشاء اللہ تعالی ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں یہ کل کتنے ہیں کانا سارا لئیسہ اصباحا امسا امسا ضلہ باتا ما داما ما زالا ما بریہ ما 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 پتیا ما داما ما زالا ما بریہ ما فتیا من فکا من فکا باتا یہ آپ یاد کر لیجئے ایک نفس میں آپ کو یاد ہونا چاہئے ایک سانس میں آپ پڑھ سکیں ایک دو تین چار پانک چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ کانا سارا لئیسہ اصباحا اسی لئے ہم نے تیرہ یاد کی ہیں کتاب النحو سے تو اسی وقت سے یہ الحمدللہ یاد لیکن اس کو بلکل زبانی یاد کر لیے اچھی طرح سے ازہا تو یہ تیرہ ہے کانا کے معنی تھا سارا من ہو گیا لئیسہ من نہیں ہے اسباح صبح کے وقت میں وہ ایسا ہے اور ہو گیا کے معنی میں بھی آتا ہے امسہ شام کے وقت میں ہے اور ہو گیا کے معنی میں بھی آتا ہے ازہا دو پہر کے وقت میں ہے اور سارا کے معنی میں بھی آتا ہے زلہ دن بھر رہا باتا رات بھر رہا ما داما جب تک ہے ما زالہ برابر رہا ما بریحا ما فتحہ من فکہ یہ سب ما زالہ کے معنی میں ہیں اب ہم انشاءاللہ تعالی سب کی مشک کریں گے ایک ایک مثالے دیں گے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ مبتدہ خبر کا جو جملہ آپ نے پڑا ہے مبتدہ خبر کا جملہ کیا مبتدہ خبر کا جملہ حامد 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 عالم یہ مبتدہ خبر کا جملہ ہے حامد عالم ہے یہ سیدھا سادھا جملہ دونوں پر پیش ہے اب کانہ جب آ جائے گا اس میں تو کیا عمل ہوگا یہ بات آپ جان لیجئے تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ کانہ کے بعد جو مبتدہ ہے حامد وہ کانہ کا اسم کہلائے گا اور وہ مرفوع رہے گا مرفوع ہی ہوگا اور جو یہ بات میں آ رہا ہے خبر یہ خبر کہلائے گی کانہ کی اور یہ منصوب ہو جائے گی بس اتنا فرق پر یہ منصوب ہو جائے گی بس کچھ نہیں ہوگا مبتدہ کانہ کا اسم کہلائے گا وہ اپنی حالت پر رہے گا خبر کانہ کی خبر کہلائے گی وہ منصوب ہو جائے گی ترجمہ کیا ہو جاں پہلے تھا حامد عالم ہے اب ہو جائے گا حامد عالم تھا پہلے کی بات ہوگی وہ انتقال فرما گئے ہوں تو کانہ حامد عالم سارا کا استعمال دیکھ لیجی ہر ایک پر اس پر سب فعل داخل کر سکتے ہیں یا فعل ناقصہ لیکن ہم الگ الگ مشک کریں گے سارا کے معنی ہو گیا جیسے مسلمان مسلمان دنیا سے تعلق رکھنے والے ہو گئے تو سارا المسلمون افسوس کی بات ہے یہ سارا مسلمون منہمکین تعلق رکھنے کے مجھے کہ لو منہمک ہو گئے منہمکین دنیا تو یہ جمع سالم آگئی ہے یہ آپ کو بعد میں سمجھائیں گے منہمکین یہ نسبی حالت میں یا نون کے ساتھ آتا ہے اور رفی حالت میں واو نون کے ساتھ آتا ہے سارا المسلمون منہمکین فی الدنیا جیسے میرے بھائی ڈاکٹر ہو گئے سارا اخی یا میرے بھائی کے بجائے آپ نام لے لیجی کس کا منصور سارا منصور ہم یہ زبر آگئے طبیبا تو یہ آپ کو بس یہ سمجھنا ہے دوسرے پر زبر منصور ڈاکٹر ہو گئے اب نہیں سکا نہیں ہے خالد خالد انجینئر نہیں ہے یہ بتانا ہے آپ کو تو کہیں گے لیسا خالد یہ زبر لگا دیجی خالد انجینئر مہندیسا 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 خالد انجینئر نہیں ہے تو پس پہلے میں پیش آئے گا یہ دوسرے میں دو زبر آ جائیں اسبہ اسبہ کا استعمال دے گی اسبہ اسبہ مہنے ہو گیا سارا کے معنی میں بھی آتا ہے اور صبح کے وقت میں ہو گیا کے معنی میں آتا ہے عام طور پر سارا کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے ہو گیا جیسے جیسے کہیں گے استاد استاد سفر کرنے والے ہو گئے اسبہ الاستاد زبر لگائیں مسا فیرن اسبہ الاستاد مسا فیرن مبتدہ پر علی فلام آتا ہے اگر نام نہیں ہوتا ہے تو معرفہ ہو جاتی ہے اس لئے کہ یہ نام تھے ان پر علی فلام نہیں آئے گا استاد صبح میں سفر کرنے والے ہو گئے یعنی صبح وہ روانہ ہو گئے مطلب اور مطلق ہو گئے کے معنی میں بھی آتا ہے اس کی جگہ پر آپ امسا لگا دیجئے تو مطلب شام میں وہ استاد سفر کرنے والے ہو گئے اضحاء کا مطلب دوپیر میں سفر کرنے والے ہو گئے یہی معنی میں ہوں گے یا مطلق ہو گئے کے معنی میں بھی آتا ہے آپ اسی جگہ امسا بھی لگا سکتے ہیں امسا اور اسی جگہ اضحاء بھی استعمال کر سکتے ہیں اضحاء اضحاء الاستاد و مسافرہ ظلہ کا استعمال کریں ہر ایک میں لگا سکتے ہیں آپ ظلہ میں نے رہا میں دن بھر یا کہیے طالب علم دن بھر مطالعہ کرنے والا رہا تو کہیں گے ظلہ الطالب ظلہ الطالب قارئاً لِلْكِتَاب یعنی دن بھر طالب علم رہا کتاب پڑھنے والا قارئاً بس بتانا مقصد ہے کہ خبر ہوگا دوسرا جز اور وہ نصد آئے گا اس پر ظلط طالب قارئاً اصلاً تو یہ لِلْكِتَاب تو آپ حض بھی کر سکتے ہیں پڑھنے والے رہے اب ظلہ باتا اس کی زیدہ دن بھر رہنا اور باتا رات بھر رہنا جیسے بات المؤمنوں بات المؤمنوں تعلیم 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 للقرآن مومن رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا رہا یا قائماً مصلیاً یہ بھی کہہ سکتے ہیں بات المؤمنوں مصلیاً جیسے رات بھر نماز پڑھتا رہا مومن نفلی نماز ماداما ماداما کا استعمال دیکھ لیجی ماداما کے معنی جب تک رہا جب تک ایسا کیا جیسے جیسے میں وہاں نہیں جاؤں گا جب تک زید اس جگہ مقیم ہے تو ہم کہیں گے اس وقت آئے گا اس طرح لن اذہب ہرگز نہیں جاؤں لن اذہب اللہ 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 ذالک المکان مکانی ما داما محمود محمود مقیمن فیہی تو یہ ماداما محمود محمود اس سے اتشادیں یہاں محمود پر رفایا اور مقیمن پر نصب آیا یہ تو جملہ سیٹ کرنے یہ ماداما بیچ میں آئے گا شروع میں نہیں آئے گا میں ہرگز اس جگہ نہیں جاؤں ہاں جب تک محمود اس میں مقیم ہے اس جگہ میں ایسے بیچ میں آئے گا یہ لیکن بتانا مقصد ہے کہ استعمال کیسے ہوتا ہے اور اثر کیا کرتا ہے یہ جملے پر ماداما مازالا برابر رہا جیسے کہنا ہے مازالا المسجد مفتوحن مسجد کھلی رہی المسجد مفتوحن کے معنی کیا ہے مسجد کھلی ہوئی ہے مازالا برابر کھلی رہی یعنی کبھی بننے ہیں یہ بات بتانے کے لئے مازالا استعمال ہوں مابرحا مابرحا مافتیہ منفکہ یہ بھی مازالا کے معنی میں آتا ہے اور کم استعمال ہوتے ہیں برابر مسجد کھلی رہی مابرحا جیسے مابرحا کا کہتی مابرحا مشجد مابرحا مابرحا مافتیہ بھی اسی طرح سے مافتیہ الطالبو آپ کے دیجئے منفقت طالبو کہ دیجئے واقفا تو یہ سب استعمال آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اب آپ کو ایک اہم بات یہاں بتانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب اس کے بعد کانا یا کانا کے اصار اخوات اس کے بھائی بہن اس کے بعد جب ضرف یا جار مجرور آ جائے تو خبر مقدم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر کیوں بھی فل مسجدی زیدن مسجد میں زید ہے تو اب یہ مقتدہ نہیں ہے بلکہ یہ فل مسجدی یہ جار مجرور یہ خبر ہے اور یہ زید مقتدہ ہے جب جار مجرور آتا ہے تو خبر پہلے آ جاتی ہے جار مجرور کی شکل میں جب خبر ہوتی ہے تو تو آپ جب کانا لگائیں گے تو زید پر زبری رہے گا کیونکہ یہ کانا کا اسم کہلائے گا مقتدہ تو کانا فی المسجدی زیدن مسجد میں زید تھا سارا فی المسجد میں زید ہو گیا زلہ فی المسجدی زیدن کوئی سبھی لفظ کے دیجئے جی مادام فی المسجدی زیدن جیسے لا يذهب حضر رجل الی المسجد مادام فی المسجدی زیدن تو جو ہم نے کہا تھا کہ کانا کے بعد مرفو ہوتا ہے اور آخر میں جو آتا ہے اس کے بعد وہ منصوب ہوتی ہے خبر تو یاد رکھئے کہ جب جار مجرور جار مجرور مطلب حروف جر کہلاتے ہیں فی اور یہ مجرور من علا فی من علا یہ سب کیا کہلاتے ہیں جار مجرور کہاتا ہے للمسجدی تو یہ جب آئیں گے تو یہ خبر ہوں گے اور یہ مبتدہ ہوگی جو کانا کا اسم ہو جاتی ہے اور یہ مرفو رہے گی بعد میں آنے والی ایسی طریقے سے جار مجرور جار مجرور کیا جیسے کانا ہنا کانا ہنا من یہاں یہاں زید تھا یہ بھی یہ زرف ہے یا یہ بھی زرف ہے کانا اللیلتا تو زرف پر کیا آتا ہے زبر آتا ہے اگر معرب ہوتا ہے تو اور مبنی ہونا تو مبنی تھا اس لیے ظاہر نہیں ہو کانا اللیلتا آج رات زید تھا تو یہ خبر ہے زرف یہ جار زرف کا مطلب جگہ یا وقت اس کو زرف کہتے ہیں کانا اللیلتا جیسے کانا اليومہ بھی کہ سکتے ہیں آج زید تھا کانا اليومہ تو آپ جب زرف آئے گا یہ جار مجرور تو یاد رکھئے یہ کانا کا اسم مقدم ہوگا کانا کی خبر مقدم ہوگی اور یہ کانا کا اسم مؤخر ہو جائے گا جیسے باتا فیل مسجیدی الامامو یہ پورا جملہ ہو گیا یہاں باتا باتا فیل مسجیدی تو فیل مسجیدی یہ اسم پہلے آ گیا خبر پہلے آ گئی اور الامام باتا کے بعد ہے یہ اصل میں یہاں ہے باتا یہ مؤخر ہو گئی ہے سمجھو یہ پہلے ہے تو جب یہ اسم ہوتا ہے تو زبر آتا ہے تو بعد میں خبر آتی ہے لیکن جب یہ افعال ان کے بعد جار مجرور آ جائے تو خبر پہلے آ جاتی ہے اور اسم بعد میں آ جاتا ہے تو یہ مرفوع ہوتے ہیں بعد میں آنے کے باوجود بھی ابھی آپ کو بتایا تب بعد میں آنے والا منصوب ہوتا ہے لیکن جب جار مجرور ہو تو ان افعال کے بعد جو جار مجرور آئے گا وہ خبر ہوگی اور یہ اسم ہوگا اس لئے یہ مرفو ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی النبی وعلی آلی صاحب